موسیقی 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 زندہ خدا کا زندہ لا تبدیل اور لا خدا کلام ہے سب کہہ سکتے ہیں آمین سب کہہ سکتے ہیں آمین آمین اور یہ کلام جو ہمیں خدا کا ادھام ملا ہے یہ خدا کا محبت ورخط جو ہم سبوں کے ہاتھوں میں ہے یہ میری اور آپ کی کور اور زور کے بائی مقدس میں سے پدائش کی کتاب اس کا چونکہ باب اور اس کی ساتھ نہیں آتے بلا بترنے کو اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو بنا دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر لا رکھا مزائی کو پھر سے سنیں مزائی کو گھن سے سنیں اگر تو اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے تو بنا دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر لالت آ اسی سے میں خدا کا کلام جو ہمارے سامنے ہیں اور خدا کلام کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا سب کہیں اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا یہ ایک سوال ہے کلام خدا کا یہ ایک سوال ہے اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا یہ کس کے ساتھ سوال ہے یہ اسے کی مطابق کس کے ساتھ ہے برسا کہیں کے ساتھ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس اسے کی مطابق جو ہم نے پڑھا ہے کس کے ساتھ کہیں کے ساتھ کہیں کون تھا کابل کا کابل کا بھائی ٹھیک ہے آدم کا بیٹی یہ آدم کے دو بیٹی ہیں اوپر سے پڑھ کر آئیں تو ان دونوں نے گربانی خدامن کے حضور میں گزرانی ہے اور جب گربانی گزرانی ہے تو ایک کی مقبول ہو گئی ہے ایک کی گربانی مقبول نہیں ہوئی اور جس کی گربانی مقبول نہیں ہوئی وہ بڑا گزبناک نظر آ رہا ہے وہ بڑے گشے میں نظر آ رہا ہے وہ نہائی ہشت میں نظر آ رہا ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہے جو گدھا کو پسند نہیں اور اس گشے کو دیکھ کر اس کی اس حالت کو دیکھ کر اس پر خدا نے کلام کیا اس کی حالت کو دیکھ کر خیل کی حالت کو دیکھ کر کہ یہ اتنا گشے اور اسے سمجھانے کی غرض سے اس کا گشہ دور کرنے کی غرض سے اس کو نصیت کرنے کی گرد سے خدا من خدا نے کا ہم کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مطبول نہ ہوگا تو نے جو کام کیا ہے وہ بھلا نہیں اچھا نہیں ہے دیکھتر نہیں ہے اگر تو اپنے بھائی کی طرح ہچھا کرے بھلا کرے اور وہ کام کرے جو خدا من کی نظر میں مقبول ہے وہ کام کرے جو خدا من کی نظر میں ہچھا ہے وہ کام کرے جو جس کام سے خدا خوش ہوتا ہے تو کیا تو مقبول نہ ٹھہرے گا کئی دفعہ ہم اس حالت میں ہوتے ہم گسے کی حالت میں حسد کی حالت میں نہائیت ہی ہم جو ہے ایک ایسی حالت میں ہوتے ہیں جس میں ہم گناہ کے گفرہ میں جا چکے ہوتے ہیں ابھی تک اس نے قدر نہیں کیا لیکن اس کی حالت اس کا گسہ اس کا حسد اس کی وہ جو اس کی زندگی میں نہ فرمانی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے وہ نظر آ رہی کئی دفعہ قدر کے لوگ جرچ میں یا دعا کرتے وقت بڑے حچے نظر آ رہے ہوتے لیکن ایک دم سے بعد میں وہ گسے کے کی حالت میں ہوتے ہیں اور قدر قدر فرماتا ہے اگر تُو بہت گھرے تو کیا تُو مقبول نہ ہو مقبول ہونا ہے قدار کی نظر میں قدار کی نظر میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے قبول ہوں مقبول اس کی نظر میں ہم اچھے اور بھرے بھرے جانے جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ بھلا کرنا سیکھیں اچھا کرنا سیکھیں بھلایی کو فرو ایک شرح کی بابت یسوسی نے کہا کہ وہ ڈاکووں میں گر گیا اور جب وہ ڈاکووں میں گر گیا اور کیا ہوا کہ اسے ڈاکو نے مارا کھوٹا اسے ادو موہا چھوٹ کر وہ اسے چلے گئے اور جو کچھ اس کا تھا اس کا نوٹ لیا اور ایسا ہوا کہ اسی راست سے ایک خواہ خدا کا خادم پاسٹر یا آپ کہہ لے کہ خدا کا خادم جو ہے وہ اس راست سے گزر رہا تھا اس نے راستے میں دیکھا ایک شخص جو ہے ادو موہا پڑا ہے زخمی حالت میں ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بس مردہ ہے مردہ حالت میں ہے اس اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا وہ اسے دیکھتا ہے مشکل حالت میں دیکھتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ یہ ایک بڑے دکھ کی حالت میں ہے اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا شاید آج بھی ایسا بھی نظر آتا ہے گریسیہ دو شو کی پاس پاسٹر اسے دیکھتا ہے اس کی مدد نہیں کرتا بنکہ کترا کر وہ نظر چلا کر اسے اگنور کر اسے اسی حالت میں مصیبت کی حالت میں پریشانی کی حالت میں چھوٹ کر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک شگید لاوی جو ہے وہ وہاں آ نکلا شاید اس کو آج یہ کیسے کہ کوئی مبشر آ گیا تھا تو ٹکر آگیا تھا ایلٹر سای بان کچھ ہو ایلٹر بھی ہو سکتا ہے ایلٹر 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 بیچھے آ رہا تھا خدمت روح کی وہ کسی بھی طرح سے وہ بھی خدمت میں تھا وہ اس مقام پر موجھتا ہے وہ شخص جو ہے روح پڑا ہے زخمی حضرت میں ہے لٹ گیا ہے اس کے پاس کچھ بھی بات نہیں چھوٹا ہے اور وہ اسے دیکھ جس طرح کا استاد تھا اسی طرح سے وہ بھی اسے دیکھ کر گدر آ کر چلا تھا انہوں نے بلا کیا انہوں نے بلا کیا ہے انہوں نے بلائی کا کام کیا ہے اچھائی کا کام کیا ہے نہیں اسی طرح سے بہت دفعہ ہم اماندار آگے بڑھاؤں جمعائد کو بھی شامل کر لیتا مکسر ایسیہ کو بھی اس میں دے رہتے ہیں کیونکہ کلیسیہ بھی اماندار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے نا با سر یا مبشر ایڈر ڈیکن بلکہ کلیسیہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کچھ ایسا ایسی جگہ ہے جہاں بڑا اماندار ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ایسی اماندار ایڈنگا ایسی ببتش مالیہ ایڈنگا ایسی رو ایڈنگا اب وہ لوگ بھی ان میں شامل کر رہا ایسی لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم راستباز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدم اندار ہوئے ہیں ہم خدا سے زیادہ پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات بھی کرتا ہوں سب جو ہیں اب ہم سب جو ہیں اگر ہماری حالت ایسی ہی ایماندار حالت ہے کہ ہم ایک بسمودہ شرش کو دیکھیں ایک شرش جس کی آپ کی مدد کی ضرورت ہے جس کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے جو آپ ہی کے آنسرے پر پڑا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں اور اس کی مدد نہ کریں تو پھر بلے کی نفیق یا بلے کا آپ دعویٰ کرسکتے کہ خدا ہم پر بلہ کریں ہو جاتی ہے بلہ کرنے کا حجشہ کرنے کا ہمارے اندر ایک جھر سپاہ ہونا چاہیے اگر ہم حجشہ چاہتے ہیں اس اللہی ذات سے بلائی چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خدا من خدا ہمیں جو ہے ہم اس کے مقبول نظر ہو تو پھر بلہ کرنے کی ضرورت حجشہ کرنے کی ضرورت میں نے یہ دیکھا جنٹ میں ایک جو بزرگ ہیں وہ جب آتے ہیں وہ یہاں سے میں نے دیکھا پاک شاہ کے لیے بھی آتے ہیں اترنا چاہتے ہیں یہ ہماری جگہ ایسی ہے ہو سیریا ہے کچھ کسی جوان کو کسی بلکہ ایڈر کو ڈیکر کو یہ تفیق نہیں یہ باقی ہے اور اس کے ساتھ ہے اسے کیا حدیق کر ہے ایک دوسر مو دیکھ رہے ہو چاہ شاید وہ ہی کر لیں آپ بلائی کرنے لیں پیچھے نہ رہیں آپ بلائی کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ارشش کریں کے پہلے اس بلائی کے کام میں آپ کا ہاتھ بہت ساری بات اس پر کی جا سکتے ہیں لیکن یہاں یہ بات ہے قدھا اور جو ہے قدھا کے حضور آدم کے بیٹوں کے ساتھ وہ نراث ہو گیا ہے وہ گفا ہو گیا ہے وہ غصب نا ہو رہا ہے کس پر کس پر وہ غصب نا ہے ایڈرانو ہی جا دھتے کس پر وہ نراز ہے کائی اپنے بھائی پر وہ غصب نا کیا بھائی نے اسے کہا تھا کہ جب تو خدا کے حضور میں لائے تو ایسا لائے کہ جو خدا کی نظر میں مقبول نہیں کیا خدا نے اسے کہا تھا کہ پیڑے پیڑے دانے سارے شکر مرے دانے سارے خدا کے حضور میں لے لے کر آیا یا اس کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ ایسا کر کیوں یہ ایسا مقبول نظرانہ ایسا مقبول حدیہ جو خدا کو پسند ہے جس سے خدا خوش ہوگا جن سے تو کیوں نہیں ایسا حدیہ لے کر آیا اب تو اپنے بھائی پر خواب ہے تو اپنے بھائی پر غصے میں ہے تجھے دی ضرورت تھی اگر کو بھلا کرے تو گیار خدا کی حضر میں مقبول نا کو کھا تو بھلا کھے انہیں اس نے اپنی بھیڑ وقت میں سے ایسے بھرے کو ایسے نظرانے کو خود ہم کے حضور میں لائے ہے جو بڑا اچھا ہے اس پر ایک فلم جو ہے فلمائی گئی ہے اور اس میں دونوں بھائیوں کے حدی کے بارے جو دکھا جا رہا ہے یہ اپنی بیڑ بکریوں میں سے کچھ بیڑ کو جنتا ہے کہ وہ نظرانے کے لیے بیش کرے اس نے کچھ کو چھنا اور پھر کچھ میں سے پھر کچھ کو چھنا اور جو باگی رہ گئے ہیں ان میں سے پھر تلاش کیا ہے کہ بہتر جو حچہ ہے اس کو خدام کے حضور میں لائے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ کاشتکاری کرنے والا ہے وہ زمین کا اناچ لے کر آتا ہے لیکن وہ ہچھا ہچھا کو اپنے لیے رکھتا ہے اور وہ دانے جو نہائیت جو ہیں گمزور ہیں جو ہچے نہیں ہیں ان کو خدام کے حضور میں گزرانتا ہے اور یہ حالت جو ہے ہمارے سامنے اس فلم میں دکھائی گئی ہے خیال دیا گیا ہے کہ شاید اس طرح سے ہو تو یہ خیال مجھے تو بڑا ہچھا لگ رہا ہے کہ یہ بڑا ہچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور جب وہ نظران لاتا ہے جب وہ حدیع لاتا ہے تو پھر ایسا حدیع خدا کے حضور میں لاتا ہے جو نہائیت گمزور ہے ایسا انات جو شاید وہ کھانا پسند نہیں کر رہا وہ خدا کی حضور میں لے آتا ہے اور اسی طرح بعض دفعہ کلیشیوں میں ہم ایسا گدھے بچ گئے چھوانا گدھے آمد آمد دو 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 کھانا بچ دو دو آمد آمد بلدی آمد 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 پچ آمد 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 تو شون آنے پاک پہلائیں پڑے ہاں اور پھر ہم وہ حدیعہ قرآن کی حضوری میں لے آتے ہیں جو بچا کو جا رہے ہیں اور پار اس دفعہ ہم قدار کے گھر میں آتے ہیں اور ہم کوشش نہیں کرتے کہ قدار کے گھر میں حدیعہ ڈالتے وقت نوٹ کلو دیڑا بھی ہے مہم داستہ یہ ہماری بھاسا ہوں کہ کچھ صاف اور حچا ہونا چاہیے ہم دلکھ خیال میں لباستے ہیں اور دن دفعہ وہ نوٹ جب بھولتے ہیں انہوں پڑھیاں کنیوں پہلے ہیں داستہ نوٹ بھی بچانواستے اور بوا نے اورکی ہوئی پاسٹریٹ کرکی ہوئی یہ حالت ہے اور پھر کہتے ہیں کہ قدار ہم پر گسمنا پھر ہم پھلے کی توقع کرتے ہیں بھرکت کی توقع کرتے ہیں اچھائی کی توقع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اچھائی کی توقع کرتے ہیں کہ اچھائی کی توقع کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے لئے کی حال کرتے ہیں کہ کچھ ہچھا نہ چکے کیا اگر تُو کھلا کریں ہچھا کریں تو تُو مقبول نہ پھیلے کھا ہم اچھائی کی توقع ہم سے نہیں کی جاتے ہیں اور مقبول ہم سب ہونا چاہتے ہیں کیا اگر تُو کھلا کرے تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اس کا ادلہ صدو ہے وہ بڑا زبردست ہے اور اس نے خدا ہم خدا بات کرتے ہیں اگر تُو بھلا اور اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دب کا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تُو اس پر پالا آہا اس شرک کو بڑی واضح تعلیم دی گئی ہے اس شرک کے ساتھ بڑا واضح کلام ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ کے اگر تُو بھلا کرے تو کیا تُو مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دب کا پیٹھا ہوا ہے وہ اس آس میں ہے اس کوشس میں ہے شدان تُو بکر لے گا اور تُو جو ہے وہ گناہ کی حالت ملے جائے گا اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دب کا بیٹھا ہوا ہے تیرے دروازے پر تیرے کھر پر تیری زندگی پر تیرے دل کے دروازے کے بلکل قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس بات کا مشتاق ہے اس کو یہ اشتیاق ہے وہ یہ چاہتا ہے اس کی خواہش ہے اس کی مرضی ہے کہ میں جلدی سے اس شخص کو جو خدا کا بدا ہے راستباز ہے خدا کی نظر میں مقبول ہے میں اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے دروازہ کھول دیتے ہیں اس کے لئے ہم جو ہے راستہ کھول دیتے ہیں اس کے لئے موقع دیتے ہیں اور وہ جو ہمارے زندگی میں مشتاق ہے کہ یہ گناہ میں گر جائے جس کو اشتیاق ہے جس کو یہ خوشی ہے جس کو یہ انتظار ہے کہ یہ گناہ میں گر جائے تو پھر ہم ایک دم سے گناہ میں گر جاتے ہیں اور پھر ہم بلے کی بات کرتے ہیں خدا سے بلائی کی باتوں کو چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا ہمیں خدا کی مدد میں مقبول ہونا ہے بڑا کرنا ہے بیتر کرنا ہے اس شخص نے شاید آپ کے لئے نہائی تھی کوئی قطرنات کیا ہے دکھ میں لائی ہے آپ نے اس کی بلائی کرتے ہیں وہ شخص جو راستے میں پڑا ہوا ہے دکھ کی حالت میں ہے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے کوئی ایماندار اس کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں کوئی راستباز اس کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ایک ایسا شخص جو شامری ہے جو یہودیوں کی نظر میں جو ایمانداروں کی نظر میں نہائی گناہ گار ہے یہودیوں کی نظر میں ایمانداروں کی نظر میں وہ اس لائی کی نہیں کہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتے اس کے ساتھ رفاقت رکھی جائے اس کے قریب جایا جائے کیونکہ ان کے ایمان میں یہ شخص نہائی گناہ گار ہے شامری ہے اور یہ شخص جو ہے اس راستہ سے گزرتے ہوئے اس شخص کی مدد کرتا ہے اس کے زخموں کو ساپ کرتا ہے اس کے زخموں کو مربٹی کرتا ہے اسے اپنی سواری دیتا ہے اسے اپنی سواری دیکھ کر جو ہے لے جاتا ہے اور ہوتل میں جا کر سہرائے میں جا کر اس کے اوپر پیسے کرچ کرتا ہے ہوتل کے مانک کو کہتا ہے کہ اگر کچھ زیادہ کرچوں میں واپس آؤں گا دوں گا یہ پیسے تو رکھنے اس شخص کو مدد کی ضرورت ہے اس شخص کو بلائی کی ضرورت ہے اس شخص کو ہماری ضرورت ہے میں اس کی مدد کرنے کے لئے دیا ہوں آج آج اماندار لوگ اس حقر سے نکل کر کہ ہم اماندار رانستباز ہیں سامری کی طرح کسی کی مدد کرنا جانے ہیں سامری کی طرح کسی کا خیال کرنا جانے ہیں اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب اماندار کہتے ہیں تو پہلے اماندار کے لئے ضرورت ہے وہ اس کی مدد کرنے ہیں وہ اس کی ضرورت قبولہ کرے کئی وقت ہم ایسی دھالت میں نہیں آتے دیکھا ہے کہ اگر تو بھلا نہ کرے گا تو پھر گناہ جو ہے دبکہ بیٹھا ہوا ہے اور اس بات کو سمجھ وہ دبکہ بیٹھا ہے دروازے پہ بیٹھا ہے تیرا مشتاق ہے اور اس آئیت کا آخری کا بڑا سمجھ اور تو اس پر گھر آ اور تو اس پر تو اس پر تو اس پر تو اس پر آیت خدا کا کلام ہارے کے لئے ہے گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے وہ مشتاق ہے اس کی خواہش ہے اس کی مرضی ہے کہ میری مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو جائیں اور ستھان کو موقع نہ دیں بلکہ لکھا ہے تو اس پر غالبا تو اس پر غالبا اے نوجوان تو گناہ پر غالبا اے کلیسیہ اس پر غالبا اے باسبانو گناہ پر غالبا اے ایڈرو خدا ان کے کلام کو سنو اور گناہ پر غالب آنے کی ضرورت ہے جب خدا یہ کہتا ہے کہ تو غالبا تو اس کے میری یہ ہے کہ انسان کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر وہ گناہ پر غالب آ جائے اگر وہ گناہ پر غالبا پا جائے اگر وہ خدا کی قوت میں اٹھے اور اس خواہش کو اس قیال کو اس سوچ کو جو اسے پکڑے ہوئے ہیں جو اسے خدا سے دور کرتی ہے جو خدا کے لوگوں سے اسے دور کرتی ہے جو اسے ہچی نفاقت سے دور کرتی ہے وہ حالت وہ گناہ وہ سوچ وہ قیال جو اس کا ہے اس کو وہ دور کرے کیونکہ خدا جاتا ہے تو گناہ پر غالبا ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے ہم غالب آنے کے لئے بلائے گئے ہیں ہمیں غلبے کی قوت دی گئی ہے ہمیں قدامن قدام کی دلٹ سے یہ افتیار دیا گیا ہے ہم اپنے قدامن کے زور میں گناہ پر غالب آئیں بجی پر غالب آئیں اور ہر طرح کے برے کاموں کو اپنی زندگی میں سے دور کریں اگر تو بھلا چاہتا ہے تو تجھے بھلا کرنے کی ضرورت ہے تجھے اچھا کرنے کی ضرورت ہے تجھے قدامن کے حضور میں مقبول ہونا ہے تو پھر اچھے اچھے کاموں کو قدامن کی بطوری میں جاری کرنے کی ضرورت ہے ہم اچھے کام چھوڑ دیتے ہیں یہاں بے شکت حضیع کے دلدک سے خدا کو دینے کے دلدک سے بات جو ہے بھی جا رہی ہے لیکن اگر ہم دوسری باتوں کو بھی ساتھ ملائیں تو ہم پورے طور سے سیکھ سکتے ہیں ہمیں قدامن کی حضوری میں مقبول ہونے کے لئے بلا کرنے کی ضرورت ہے بلائی کے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے اچھائی کے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جب ہم اچھائی کے کاموں کو کرتے ہیں تو ہم قدامن کے حضور میں مقبول ہوتے ہیں اگر ہم اچھائی کے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم قدام کے حضور میں اس طرح سے مقبول نہیں ہوتے اور ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم غالب آئیں قدام کے کلام میں مقاشوہ کی کتاب میں بڑا زبردست درس ہے یہ سمسی جب کلیسیاں کے ساتھ ہم کلام ہیں تو وہ ہر کلیسیاں کو ایک پیغام دیتے ہیں اور انہیں یہ نصیت کرتے ہیں ان کی تربیت کے لئے بولتے ہیں جب دوسرے باپ کی ساتھ ہی آیت کو پڑھتے ہیں تو دکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوز میں ہے پھر کھانے کو دھو گا سب ادرد پاتے ہیں جو غالب آئے اسے کیا ملے گا کسی سے کی مطابق جو پڑھا گیا تلاوت ہوا کیا ملے گا زندگی کے درخت میں سے اسے کھانے کو ملے گا آپ سب جانتے ہیں باگی ادرد کے حال کو جانتے ہیں اس میں بے شک بہت سارے درخت سے لیکن دو کی پہچان دی گئی ہے ایک جو ہے درخت جو ہے اس نے زندگی کا درخت بھی ہے اور آپ سب جانتے ہیں آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور انہیں باہر سے باہر نکال دیا اور زندگی کے درخت پر پیرا لگا دیا گیا آری اے پھر چوڑی نہ کر رہا پیرا آگے کھانے رہا آری ان کو نکالا ہے باگی ادم سے نکال دیا ہے خوشی کے گھر سے شادمانی کے گھر سے شادمانی کی دگر سے ان کو سہولتے ملی ہوئی تھی جو سب کچھ ان کے لیے بھلا تھا اس گھر میں سے انہیں نکال دیا گیا ہے اور یہ نکالا اس لیے دیا ہے کہ زندگی کے درخت میں سے پھر نہ کھا لیں اور یہ جو ہے اس درخت کے گھر جو ہے جو ہے بیرا بٹھا دیا گیا ہے اور اس حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو غالب آئے گا اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کو ملے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے درخت میں سے ملے کھانے کو تو پھر گناہ پر غالب آنے کی ضرورت ہے گناہ کو اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے گناہ کی وہ سوچیں گناہ کے وہ پروگرام جو ہم بنا رہے ہیں بدی کے منصوبے جو ہم بنا رہے ہیں کسی بھی زندگی کے لیے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں ان کو ہم نے ترک کرنا ہے یہ اپنی بھائی کے لیے ایک منصوبہ بنا چکا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا کیونکہ یہ خدا ہم کی نظر میں مطبول ہوا ہے اس کی زندگی میں حد سکینا جو ہے وہ چوش مار رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے میں اسے قتل کر دوں گا اب گناہ دروازے پر طبقہ بیٹھا ہے خدا چاہتا ہے خالب آئے تجھے زندگی کے تاج زندگی کے درک میں سے میں کھانے کو دوں گا تو گانب آ لیکن وہ گانب نہیں آتا گناہ کرتا ہے اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے اپنے بھائی کو سزا دیتا ہے اپنے بھائی کے خلاف اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے وہ اپنے بھائی کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے اب وہ زندگی کے درک میں سے پھل جو ہے اس کو کھانے کو ملے گا کیا اسے زندگی کے درست میں سے کھانے کو کچھ ملے گا نتیبی نہیں ہوں دیں گے پہلے بیٹھے ہوئے لیکن اگر تو گناہ پر غالب آئے اس سوچ کو اس خیال کو جو پدی کا ہے اس کو چھوڑ دے تو پھر تجھے کہاں سے ملے گا زندگی کے درست میں سے کھانے کو ملے گا اور یہ ہم سبوں کے لیے مہائک پڑی اور بجیبا یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ مقاسوکی کتاب اس کے دوسرے باپ کی ساتھ دی آتی ہے اسے جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں دوسرے باپ کی گیاں بھی آیت کو بڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیشیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ آنچے گا زعبہ دست بار اگر تو گناہ پر غالب آ جائے گا اگر تو گناہ کے اس خیال کو درکھتے گا اگر تو اس گناہ کی حالت سے نکل آئے گا تو اس اسے میں کیا والا ہے تو غالب آئے تو تو دوسری موت کو نہ دیکھے گا یہ موت جو ہم سبوں پار آتی ہے اس میں جب ہم مر جاتے سو جاتے ہیں ہم نے مٹی کے ساتھ مٹی میں ملا دیا جاتا ہے کیونکہ تو خات ہے اور خات میں لوٹ جائے گا لیکن یہ موت جو ہے اس بارے میں سمجھیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو جلا ملے گی اکثر کئی قبروں پر آپ کو دکھا ملے گا آخری آرامگاہ اکثر قبروں پر یہ دکھا ہوتا ہے آخری آرامگاہ لیکن میں آپ کو بتاؤں مسیحی ایمان میں یہ آخری آرامگاہ نہیں ہے یہ آپ کی یا کسی بھی شخص بھی جو مسیحی ایمان میں ہے اس کی آخری آرامگاہ نہیں ہے کیونکہ میرا اور یہ صورت آپ کا یہ صورت جب عدالت کے لیے آئے گا جو ہر ایک کو جلا بچے گا ہر ایک زندگی پا جائے گا وہ قبروں میں سے نکل آئے گا اور اس کی کیسی بھی حالت تو شاید ہوں گیا ہڑیا میں نہیں بچے گیا پھر بھی وہ جو ہے زندہ کیا جائے گا اور اس لیے کہ وہ اس قبر میں سے جلا پائے گا میں یہ کہہ سکتا ہوتی ہے اس کی آخری آرامگاہ نہیں مسیحی ایمان میں موت جو ہے اس کے بعد پھر زندگی ہے مسیحی ایمان میں موت بچ فنا ہونے کا نام نہیں بلکہ ہمارا مسیحی جب مقرب فریشتوں کے ساتھ ٹرسنگوں کی آواز کے ساتھ بادل کی سواری کے ساتھ آئے گا تو وہ مردے جو خداوں میں سو گئے ہیں وہ ایک دم سے جلا پا جائیں گے ہوا میں اُڑ کر اپنے خدا اپنے خود ہونے اپنے خود ہونے چاہتے خبائی کریں گے ان کے پاس یہ امیت ہے موت ان کو ہر دن ہر دن ہر دن آپ نے گفتے میں نہیں رکھ سکتی کیونکہ ہمارے مسیحی نے موت اور قبر پر فضح پائی ہے موت اور قبر گشت کھا چکے ہیں جب ہمارے مسیحی نے موت کے قبر قبر کے سینے کو چاہت کیا ہے اس نے موت کو فنا کر دیا ہے موت فضح کا لقمہ ہو چکی ہے اب موت سے قبرانے کی ضرورت نہیں ہمارا مسیح جب آئے گا تو اپنے روڑوں کو جلا بکشے کا انہیں زندگی دے گا اور وہ ہوا میں اُڑتے ہوئے اپنے مسیح کا استعمال کریں گے اپنے خدا ان کے ساتھ ہوگے اور وہ خدا ان کی بادشاہی میں شاہی ہیں اس لیے موت بس یہ مر جانا ہی نہیں اس سے آگے بھی ہے اور یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا اس کو دوسری موت نہیں ہوگی دوسری موت سے مرات یہ ہے کہ جب انصاف کیا جائے گا تو جو ہے وہ جو ہے وہ اس عدالت میں راست پھیرے گے اور عبدی زندگی میں عبدی میراس میں آسمان کے علاقی مقاموں میں وہ داخل ہو جائیں گے عالم پالا پر وہ خدا کے ساتھ رہیں گے وہاں نہ رو نہ ہوگا نہ دانتوں کا پیس نہ ہوگا اور وہ خدا کی شتائش اور خدا کی تمجید کرے گے لیکن جو گناہگار ہوگے وہ جید میں ڈال لیے جائیں گے ان کو دوسری موقع سامنا ہوگا ہمیں ایسا نہیں ہوگا جو بنا کرنا جانتا ہے جو گناہ پر غالب آتا ہے اس کے لئے بڑی زبردست تعلیم ہے بڑا زبردست یہ سبق ہمارے سامنے آ رہا ہے کیوں سے بات کی کیا نیایت میں جس کے کاندھو وہ سنیں روح قریصی کیا اسے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت کا کوئی نقصان نہ ہوگا دوسری موت کو خرد آنے کی نہیں اسی دوسری بات کی ستار نہیں آئے کو جب ہم پڑھتے ہیں مقاسوائی کی جدا دوسرا بات ستار نہیں آئے تو لیکھیں جس کے کاندھ ہو کو سنیں کہ روح کلیشنیہ اسے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھت ہوگا اور پتھت پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوال کوئی نہیں جانتا اسی سے میں بھی بڑا زبدس درس ہے کہ جو غالب آئے گا اسے پشیدہ من میں سے ملے گا اور اسے ایک سفید پتھت دیا جائے گا اس پر نام لکھا ہوا ہوگا اور یہ ایک ایسا رب دست پیسہ ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ ہے اگر ہم گناہ پر جال پائیں گے تو ہم اس کی علاہی برکہ کو قصد کے ساتھ حاصل کریں اور خدا کی گذرت ہماری زندگی میں لو پرسار اتھے دوسرے باب چھوٹی میں آئے مقاسب دوسرے باب چھوٹی میں آئے جو غالب آئے اور جو میرے قوموں کے محافظ آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار وقش ہوں حال لے جو غالب آئے گا جو نام کو ترد کرے گناہ کی حالت میں سے نکل آئے گا میں اسے قوموں پر اختیار باشا گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اللہ کی اختیار کو اپنی زندگی میں لے تو گناہ پر غالب آنے کی ضرورت ہے گناہ کو اپنی زندگی میں سے دھوک کرنے کی ضرورت کئی دفعہ مانتا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چوری کرنا گناہ ہے شاید زنہ خاری کرنا گناہ ہے شاید کسی کو لوٹنا گناہ ہے کسی کو ماننا گناہ خدر کرنا گناہ ہے لیکن یہ بھی سوچیں کہ اگر ہم کسی کے لیے بورا منصوبہ بناتے ہیں یہ بھی بتا کے سن دیں ہم نے کسی کے لیے بورا نہیں سوچ ہم بلا چاہتے ہیں تو پھر بلائی کے کاموں کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے اچھائی کے کاموں کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے اور انہی باتوں کو ہم نے ترچی دیتی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قوموں پر اپتیار رکھی اپنی لوگ پر ہمارا خیار ہو اور ہم ایسے لوگ ہوں جو خیار نظر آئیں تو پھر غالب آنے کی ضرورت ہے جناہ پر غلب آنے کی ضرورت ہے تیسرے بات کی پانچ ہی آئے مقاشوائی کی کتاب تیسرے بات پانچ ہی آئے جو غالب آئے اسے اس طرح سفید پشاہ پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام قتاب حیات سے ہرگز نام کارن گا بلکہ اپنے باب اور اس کے پریشتوں کے سامنے اس کا اس کے نام کا اقرار کر گا جو غالب آئے اسے سفید حیات پہنائی جائے گی اور قتاب حیات حیات سے اس کا نام ہرگز نفید باتا جائے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماندہ یہ سمجھ گیا اندرے سپر اسمہ لیدی آہ اور وہ بھی جیادی ماندہ بھی بولنے آہ پہنگی پہنگی آہ کتاب یاد پہنگی بیچ پہنگی ماندہ کروای گی آہ پہنگی پہنگی نمبر میں گی آہ اور اب مجھے اُس لقصہ نہیں سکتا لیکن اگر ایسا ایماندار جو بردسمہ بھی لے چکا ہے غیر زبانے بھی حاصل کر چکا ہے گناہ کی حالت میں ہے اس کا نام بار بار گناہ کرتا ہے گناہ کو براتا رہتا ہے تو اس کا نام گناہ بہیان میں سے کارٹا جائے اس کی پشاک سفید نہیں رہ گی وہ علودہ ہو جائے گی پھر سے گناہ سے اس کی پشاک جو ہے علودہ ہو جائے گی اور وہ زیافت کی جگہ پر پہنچ بھی جائیں تو اس کی جو زیافت میں پہنچ کے ہی اسے پکڑا جائے گا کیونکہ اس کی پشاک جو ہے وہ درست نہیں ہے اسے پکڑا جائے گا اسے لکار اتھا پھر ایسی جگہ پر پھینکا جائے گا جو اس کی ہے جو گناہ گاہ اس لیے اس کی پشاک جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ صاف رہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی پشاک جو ہے وہ بہتر رہے ہچی رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اس نے گناہ پر غلو پانا ہے اس نے گناہ پر غلو پانا ہے اسے گناہ پر پورے طور سے جو ہے گانا پانا ہوگا اس کی پشاک عرودہ نہیں ہونی چاہیے اس کی پشاک جو ہے وہ صاف رہنے کی عرودہ ہے باہتر رہنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ خداوں کے ساتھ ساتھ رہے اس کا نام پتا کے حیات میں سے کھا کرنا جائے تو اسے غالب آنے کی ضرورت ہے غلطہ پانی کی ضرورت ہے بلہ کرنے کی ضرورت ہے بلائی کے کاموں کو اپنی خودگی میں دونے کی ضرورت ہے اور پھر خدا کا جلا اور اس کی زندگی میں صادت ہوتا ہے بہتر ہی شتاب اس کے تیسرے بات کی بات نہیں آئے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ریکھیں جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے منتج میں ایک صدر بناو گا وہ پھر کبھی پاہر نہ نکھلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کی شہد یا اس نئے یرشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس شہر پانچمان سے اتفتے والا ہے اور اپنا دیانا اس پر لکھے گا بہت زبردست یہ بلکت ہے جو غالب آئے گا وہ خدا کے گھر سے سردون کی مانے ہوگا سردون سمجھتے ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں بہتر ہیں شایدہ چھکے جاز نہیں دیکھتی ہے بہتر ہیں جیسے یہ پتا ہے کہ یہ سردون کیا ہوگا یہ جو بھی جاتے ہیں اس کو بھی سردون کیا ہوگا اور یہ بھنڈے گی اگر اس میں سے سردونوں کو نکھا دیا جائے گی یہ کھڑی رہے گی اور جو غالب آئے گا گناہ پر اس کو میں اپنے مقدس میں سردون کی مانت کھڑا کروں گا وہ اس مقدس میں اس حیکل میں جو پاسداری ہوں ہے وہ مقام یہاں اسے رکھا جائے گا وہ ایسے اسے تفسیر دی گئی ہے وہ سردون کی مانت ہے ایک بھنڈر کی مانت ہوگی ایک غالب کسی اس کی حصیلیہ ہوگی وہ نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ ممارت پھر جائے گی اس کی حالت ایسی مضبوط خدا کی نظر میں ایسی بیتر ہوگا اچھی ہوگی جو غناب پر غالب آئے گا میں اسے خدا کے گھر میں مقدس میں سردون کی مانت کھڑا ہوں گا وہ خدا کے گھر میں سردون کی مانت ہوگا اور پھر ایک زبردست اور بات دی کہ وہ نام جو سب ناموں سے عالی اور بات ہے ایک خاص نام جو جس کی بابر دنیا نہیں جانتے اس کو جو ہے اس نام کی بابر دنیا نہیں جانتے اور دیسے میں جیسے باب کی ایکیس میں آئے تھے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باب کے ساتھ اس کے تخت پر بہتا ہوں حالیلیہ حالیلیہ جو غالب آئے جو نام پر غالب آئے کئی دفعہ میاں میمی کا ایک بڑا اور زفردست کے درمیان کر رہا ہوتا ہے شادی کے بعد میں مکھلے رہا کروں اور کئی بڑیاں بکھانیاں گیاں پر یہ نیر اکھلے رہا کروں اور یہی باب جو ہے وہ کرتے 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 آخر مر جاتے ہیں اور میں ایک ایسے کرانے کو جانتا ہوں میرے ان کے ساتھ جہرت علیت ہے میرے بڑے قریبی ہیں لوگ ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں ابھی تک وہ اسی طردوں میں ہیں کہ وہ جو ہے غالب آ جائیں نہ عبیدت میاں غالب آیا نہ بی بی عبیدت غالب آیا ان میں سے کسی نے آج تک تشت نہیں مانا وہ ان میں سے کوئی بھی عبیدت چھوٹا نہیں ہوا کوئی بھی کسی نے اپنے ہاں کو قاضی نہیں کیا دونوں فریق بڑے ضبات آست ہیں ان کے فیصلے بڑے مضبوط ہیں وہ غالب آنا چاہ رہی ہیں وہ اپنی بیوی پر غالب آنا چاہ رہی ہیں وہ اپنے شوہر پر غالب آنا چاہ رہی ہیں لیکن کاش وہ اس گناہ پر غالب آ جائے ہیں یہ گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے وہ اس پر غالب آنے کے لئے کر رہے ہیں کاش گناہ پر غالب آ جائے کیونکہ بچے سفر کر رہے ہیں اور وہ بڑی مشکل نہیں ہے کئی طرح کی پروپلمیں ابھی طرح پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ گناہ پر غالب نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے پر غالب آنے کے قوشف کر رہے ہیں کبھی کبھی بھائی بھائی پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک خاندام دوسرے خاندام پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بڑا پر پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے اور آپ کے ضرورت ہے غناہ پر غالب آئیں اور یوں ہم غناہ پر غالب آئیں گے تو زبردست خدا کا وعدہ ہماری سے لگے میں تورا آئے گا جو غالب آئے گا میں اسے اس تک پر بٹھان گا جس پر میرے باپ نے مجھے بٹھایا ہے یسوسی کا یہ بہت بڑا مادہ ہے یہ بہت بڑی تسلی کی باہت ہے اس شخص کی باہت جو غناہ پر غالب آئے گا بدی پر غالب آئے گا جو برے کام پر غالب آئے گا اس کے لئے کلاہ میں اسے کہاں بتاؤں گا کہاں بتاؤں گا اس تک پر جس پر باپ نے مجھے بٹھایا ہے میں ابھی اسی تک پر اسے بتاؤں گا اگر آپ خدا باپ کے اس تک پر بیٹھنا چاہتے ہیں جس پر یہ سمسی بیٹھا ہے تو پھر غناہ پر غالب آئے گا پھر خدا ہمیں یہ کہتا ہے میں غالب آئے گا اور جس طرح اس بھائی کے ساتھ کلام کیا ہے اگر تو بھلا نہ کریں تو غناہ دروازے پر دبکہ رہتا ہے اور تیرا مستاق ہے اس کو دیری ضرورت ہے وہ تیرا ہشتیاں رکھتا ہے لے کا نگلے سے بکھا تو غالب آئے گا تو تو اس پر غناہ پر غالب آئے گا ایک نوع سے پر غالب آئے گا نہیں تو پھر تیری زندگی میں گناہی ہوئی پھر تیری زندگی میں اچھائی ہوئی پھر تیری زندگی میں تیری آشمالی علاقی برکات جو ہے مزور کے ساتھ میں صرف آئیں ہم آپ کے ساتھ پولنگ کی رسول میں بکائیں